اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ اور میں تیار ہو چکی ہوں جانے کے لیے تو میں نے کہا جانے سے پہلے آپ سے بات کرو تو کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا تو جتنا ٹائم ملتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی ملاقات کر لیتی ہوں تو آج میں بات کرنا چاہوں گی بیبو جی اور ستارہ یاسین کے بارے میں سب سے پہلے میں نے پرسو بیبو جی کا دیکھا تو ویلوگ اس میں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بھی سیکنڈ وائف ہیں تو وہ کیسے بیلنس کر کے چل رہے ہیں تو بڑی یہ ایک میں کہتی ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ پہلا حق کس کا ہے اور دوسرا حق میرا ہے یعنی وہ جیسے عام بیو کی طرح لڑائی ڈالنا یہ وہ یعنی اتنی سمجھداری کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اور جب ستارہ یاسین کا بھی مسئلہ تھا تو اس پہ بھی انہوں نے جس طرح سے ویلوگ بنا بنا کے ان کو سمجھایا اور لوگوں کو بھی بتایا جو ان کے نیگیٹیف ستارہ یاسین کے بارے میں ویلوگ بن رہے تھے جو میں نے کافی دیکھے بھی کہ ان کے خلاف تھے لوگ ستارہ یاسین کے جھوٹ ہے یہ وہ ہے ترہ ترہ کی باتیں تو اس پہ بھی وہ ویلوگ بناتی رہی ہیں تو میں وہ دیکھتی ضرور رہی میں نے کہا میں ایک ویلوگ بناوں گی اس بارے میں تو میں بتاؤ گی کہ کیسے مطلب میں کہوں گے کہ بیبو کی روشتی جو ہیں بیبو جی جو ہیں انہوں نے کیسے ایک ماں کی طرح سمجھایا ستارہ یاسین کو اور ان کی کہتے ہیں کہ ایک سپورٹ جو کی ہے ان کے ویلوگ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک ڈیفینڈ کر رہی ہیں ان کو اور ستارہ یاسین کی بھی بڑی حمت ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا مقابلہ بھی کیا ہے اور کیونکہ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کرتی لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت کیا اور لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کیا اس کے بعد وجود وہ اپنے کام میں بھی لگی ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی باہمت کام ہوتا ہے اور ہر ایک میں یہ قوالٹیز نہیں ہوتی ہیں اور بیبو کی روشنی بھی ان کو ان کی سپورٹ کرتی رہی ہیں ان کو سمجھاتی رہی ہیں ان کے ویلوگز میں ایک ویلوگز کے ذریعے ہی بہت سپورٹ مل جاتی ہے بھی جیسے انصاف کے ساتھ چلتی ہیں میں کہتا ہوں بہت ہی کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بیلنس کر کے خود بیویاں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں تو یہ حقیقت مجھے اب با کر پتا چلی ہے تو میں بہت ہی زیادہ مطلب اپیشیٹ کرتی ہوں بوجی کو بھی اور ستھارہ یاسین کو بھی اور ان دونوں کو اللہ حمد دے اور زیادہ کہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں بہت زیادہ ستھارہ یاسین کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور ان کے اس کے جو بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہے وہ نصیب اچھے کرے ان کے ان کے فیوچر اچھا ہو بس یہ ہی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ تو اس ستھارہ یاسین نے بھی اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچ کر اس چیز پہ کمپرومائز کیا ہے اور انہوں نے حضرت سے لہتگی بھی نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے لئے تو جی نہیں رہی اپنے بچوں کے لئے جی رہی ہے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے جو کوئی اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے مجھے اس کو نہیں بیان کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں خوات ان کو ہمت دے اور بیبو کی روشنی تو بہت ہی بیسٹ ان کے ویلوگز رہے ہیں تو اور میں اب آپ کو اپنی ویڈیوز کچھ دکھاتی ہوں جو ہمارا ٹرپ کیا تھا بہریہ گلو پارک تو اس کے بعد میں بچوں کو بھی لے کے گئی تھی تو وہ ویڈیو دیکھیں تو آئیے میرے ساتھ ساتھ انجوائی کریں میری ویڈیوز کو اور میں چلتی ہوں مجھے کام ہے تو میری طرف سے اللہ حافظ اور ابھی انجوائی کروں مجھے اپنے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگیں موسیقی ایسی آپ کے لوگ اور ہم آئے ہیں آج بہری دیوز پارک میں ملکٹ پایایا یہ دیکھیں تو آئیے آپ کو ویڈیوز پر آتے ہیں مرحبا 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 جی تو اب ہمارے ٹریپ کھا ہو رہا ہے تقریباً اینڈ مرحبا پہلے کر جا رہا ہے اور مرحبا نے نیرا نہیں آئی ہے تو مرحبا سندے کو لے کر آنگی اس جگہ پہ بہت نیکے دوب بھی بہت تیز ہے بہت اچھی جگہ ہے بس ہمارے ٹریپ کب اینڈ ہونے والا ہے بچوں کو واپس لے کے جانا ہے جی اسلام علیکم بھاج کہا جا رہے آپ بہریہ گلو پارک آپ یہاں پہ بوٹ لینے جا رہے ہیں اچھا بابا کو تو آنے دے ہی تر سنے بارے بات بابا آئیں گے تو ہی جائیں گے اچھا ٹھیک ہے بھاج نے لائن دیکھا ہے زو بھی دیکھا ہے سارا کچھ دیکھا ہے ہمارے پارک ہمیں گے ہمارے پارک ہمیں گے ہمارے پارک ہمیں گے ہمارے پارک ہمیں گے موسیقی